بہت بڑا جیکپورٹ میچ آج کے دن پاس کیا بہت بڑا جیکپورٹ میچ جو کہ آپ کے ساتھ فری میں بھی دیا پیڈ میں بھی یہی کام تھا میرے بھائی ٹھیک ہے اب اسی لئے آپ لوگوں کو کہتو پیڈ اور فری کے آپ پہلے آپ ایک چیز سمجھیں کہ جو ہم لوگ آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتے ہیں دیکھیں ابھی اپنی مرضی سے کوئی پیڈ میں آتا ہے تو وہ آئے گا نا لیکن یہ یوٹیوب پلیٹ فرم سے اپنے ویورس کے لئے سارا کچھ فری میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس کے لئے آپ سے کہتے ہیں آپ فیڈ بیک دیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں یا کمیٹ سیکشن کو بھریں ٹھیک ہے آج کی ویڈیو میں بہت سارے انکفشات بھی ہوں گے اور جو کہ آپ لوگوں کو کچھ ساتھ ایسی ایسی باتیں شیئر کریں گے کہ جو کوالی فائر فائز ٹی ٹوئنٹی ہے اگر آپ آڈیو کے لئے مکمل سنیں گے تو آپ اس میچ کو لازمی انٹرٹین کر پائی گئے اور یہاں پہ نئے آنے والی ویورس کو ویلکم بھی کرتے ہیں اور ایک بات آپ کو بتانا جاتے ہیں ٹیلی گرام میں بہت سارے فیک بند گئے لوگ ٹھیک ہے میرے نام سے بھی فیک پاکستان سے بھی چلا رہے ہیں انڈیا سے بھی چلا رہے ہیں میں آپ کو سگرین شارٹس نیکس ویڈیو میں بھی دوں گا ٹھیک ہے جنہیں آپ لوگ فالو کرتے ہیں اور وہ ٹیلی گرام میرا نہیں ہے میرے بھائی ہمارا پیڈ میں صرف ویڈس ایپ پہ کہا ہے باقی کچھ لوگوں نے انڈیا لڑکے ہیں انہوں نے مجھے میسج کیا ہے بھائی کوئی پاکستانی کپل ہے تو انہوں نے یوٹیوب پہ چینل بنائے ہوئے ہیں تو دونوں کا ایک ایم ہوتا ہے وہ جو انہیں ٹریڈنگ 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 کرتے رہتے ہیں تو دونوں کا یوٹیوب پہ چینل ہے تو انہوں نے دونوں کی سکرین شارٹ ان کی پک بھی بیجی ہیں مجھے تو میں نے کہا یار ان کا اپنا معابلات ہے کسی کے ذاتی معابلات میں نہیں گسنا چاہیے لیکن انہوں نے کہا میرے بیوی ہے بیوی کا ویڈس ایپ نمبر چلا دیتا ہے اور جو ہے نا اپنا کہتا ہے کہ میں فری میں دیتا ہوں تو بیوی جو ہے ویڈس ایپ نمبر میں دیتی ہے میں شاید تو یہ وہ میں نے کہا یار بھائی ان چیزوں سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے اگر وہ کر رہی ہے تو دیکھیں ان کا سو مسئلے ہوگے اوقات نہیں ہوتی کچھ لوگوں کی خود کما کے کھانے کی تو پھر وہ بیویوں کے ثرو کر لیتے ہیں تو میں نے اسے کہا یار یہ چیزیں مجھے نہ بتایا کریں پلیس کیونکہ جب آپ لوگ ایسے کمٹس مجھے کریں گے نا تو پھر مجھے کوئی فیدہ نہیں ہے ٹھیک ہے خال بتا انہوں نے مجھے سکرین شارٹس دیئے ہیں کہتے ہیں جب انہوں نے حاملیوں سے ٹیلیگرام پہ بھی کمٹس کی ہیں تو وہ ڈیلیٹ کر دیتا ہے اور اسے کہا یونٹیوب پہ بھی کمٹس کرتے ہیں تو وہ ڈیلیٹ کر دیتا ہے میرے بھائی انہوں نے سکرین شارٹس دے کہنا ڈیلیٹ کرنے سے پہلے کی تو مجھے بیٹ دی ہے تو اگر آپ کہیں گے تو نیکس ویڈیو میں وہ بھی پروف چلا دوں گا لیکن یار کسی کی دلہ ذاری ہو تو اچھی بات نہیں ہے تو یہ ایک شیٹ اپ کال ہے اس بندے کے لیے ٹھیک ہے جو آپ کو کورس کروانے والا ہے اس کے لیے ایک شیٹ اپ کال ہے کیونکہ یہ چیز وہ ہے نا کہ آپ کو میں ایک بات بتاؤ جس بندے کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا نا وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جو اگلا بندہ کہا رہا ہے آپ کا اپنا مائنڈ ہے آپ ذرا مائنڈ سے سوچ کے پھر مجھے آنسر کریے گا بہرحال آج کا مائنچ بہت بڑا مائنچ تھا بنگلہ دیش آپ کو مائنچ ویڈر بھی دی تھی اور جو جو آپ کو میں نے سکورس کی پریڈیکشنز کی پلئر ڈریم لیون کی ٹیم بتائی جی ساری باس کے اب کوالی فائر فاس ٹی ٹوئنٹی کی پریڈیکشنز بتانے سے پہلے اتنا آپ کو بتا دوں کہ یوٹیوب پلیٹ فارم سے جتنی بھی پریڈیکشنز جینل ایسیس ہے صرف اور صرف انٹرٹیمنٹ پرپس نہ کہ کسی اللیگل ایکٹیوٹیز کے لیے اور پریڈیکشنز کا پیٹرن رول نمبر ون سبر رول نمبر ٹو لیوٹس رول نمبر ٹری جو ٹیم شیئر کرے گی یا ون کرے گی یا جیک پوٹ سٹائل میں ہارے گی تو ان چیزوں کا اگر آپ فالو کر سکتے ہیں تو آپ میرے چینل پر رہیں میرے بھائی اور یہ سارا کچھ فری میں ہی ہوتا ہے جو کہتے ہیں نا پیڈ پیڈ میں کچھ نہیں ہوتا تو میرے بھائی پیڈ میں بہت کچھ ہوتا ہے یہ سارا کچھ تو میں آپ کے ساتھ فری میں شیئر کر رہا ہوں نا لیکن آپ مجھے باؤنڈ کریں کہ مجھے پیڈ میں لیں گے میں انہوں سربازوں کی طرح نہیں ہوں جو اپنے بیویوں کو بھی یوٹیوب چینل بنا کے دے دیں اور اپنے اس کا ویٹس ایپ چلا دیں اور خود بھی بیٹھے ہو اور کہیں ہم ٹیلی گرام پر فری دیتے ہیں یہ چیزیں ہم سے نہیں ہوتی میرے بھائی ہم ساتھ دہنی لوگ ہیں ہم نے اپنا کام کرنے ہمارے پاس اور بہت سے مسائل ہیں اللہ کا شکر ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے لئے باؤنڈ نہیں ہو سکتے اگر باؤنڈ ہوں گے بھائی ہم پیمنٹ لیں گے وہ کلیر کٹ بات ہے اور پیمنٹ بھی وہ بروڈ کاس کی فیس ہوتی ہے وہ بیچوں کی فیس کون پے کر سکتے ہیں بھائی جان آپ خود سوچیں نا بیچ کی کوئی نارمل فیس لیتا ہے تو وہ تو زیری بات ہے وہ بیٹھا ہوئے آپ سے لے رہے ہیں بیچوں کی فیس تو کوئی بندہ پے نہیں کر سکتا نہیں کوئی اس طرح کی بات ہے تو یہ جو لوگ آپ کو گمراہ کر رہے ہیں ہم کورس کرائیں گے بیٹنگ کے تو یہ تو وہ وہ صرف اور صرف انہوں نے ان کے پاس اپنا چورن بیچنے کے لئے اب کچھ نہیں رہا تو آپ انہوں نے نیا امداز اپنا لیا ٹھیک ہے تو ان لوگوں سے آپ نے وائٹ کرنا ہے کیونکہ یوٹیوب بھی انہیں یوٹیوب بھی انہیں بالکل ایکسیپٹ نہیں کر رہی ان کا آر ایڈی ڈیلیٹ کر رہی ہے چینلز ٹیلی گرام بھی کچھ دنوں کے بعد اس کی پالیسیز آ جائیں گی وہ بھی انہیں ختم کر دیں گی پھر یہ انہوں نے روڈ پہ بھی ایک ہی مانگنی ہے ٹھیک ہے تو اس لئے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان دوسر بازو سے بچ کے آپ نے پیور کام والے کے پاس جانا ہے جو گروڈ اپ ڈیٹس جب فینل پلینگ لائے ان کو لے کے آپ کسی چیزیں شیئر کی جائیں گی آپ نے ان لوگوں کو فالو کرنا ہے ٹھیک ہے باقی مائنڈ آپ کے پاس بھی ہے میرے بھائی کسی کو بھی اگر فالو نہیں بھی کرتے تو اللہ بھاگ نے آپ کو بھی دماغ دیا اپنے دماغ سے کام لیں کوئی ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے کوائلی فائر فس ٹی ٹوئیٹی ففٹین مارچ لاہور میں یہ میچ کھیلا جانے اب یہ بات سنیے گا بہت لاہور کے حالات اسٹم گرم ہیں پاکستان میں یہ آپ کو نہیں پتا میں اب وہ عبران خان ہو جیے وہ جو پولیٹیشنز کی وجہ سے ہیں وہ ان چیزوں کو آپ سائیڈ میں رکھیں لیکن لاہور کے حالات بہت گرم ہیں اس وجہ ٹھیک ہے تو یہ میچ آپ کے لئے ایک جیکپٹ میچ بن سکتا ہے یہ یاد رکھیے گا کی پلیئرز میں نمبر ون پہ زمان خان لاہور کی طرف سے نمبر ٹو پہ رشید خان نمبر تری پہ دیویڈ ویسنز یہ آپ کے پاس اپچنل ہے دیویڈ ویسنز ٹھیک ہے آرونڈر پروفارمس دے سکتے ہیں اس میچ میں اس میں آپ نے زمان خان یا دیویڈ ویسنز ایک پلیئر چوز کرنے ہیں نمبر ون پہ رشید خان نمبر ٹو پہ دیویڈ ویسنز یہاں پہ زمان خان یا دیویڈ ویسنز ایک آپشن ہے ڈریم لیون کی ٹیم کے لئے بیٹنگ آپشن میں نمبر ون پہ مرزا طائر بیک کو اگر موکہ ملتا ہے تو نمبر ون پہ رہیں گے سیم بلنگ نمبر ٹو پہ رہیں گے اگر مرزا طائر بیک نہیں کلتے تو عبداللہ شفیق کو آپ نے چوز کرنے ہیں ٹھیک ہے یہ لاہور کے کی پلیز میں نے آپ کو بتائیے اب آ جاتے ہیں ہم ملتان سلطانس کے کی پلیز کی طرف عسان اللہ نمبر ون پہ بالنگ آپشن میں ٹو پلس فکٹس لے سکتے ہیں اس میچ میں وائن پارلن پارلن یا عباد برٹ ایک پلیئر کھیلے گا ان دونوں میں سے تو دونوں میں سے اگر ایک پلیئر اگر وائن پارلن کھیلے ہیں بہت زبردست آر اونر ہے ٹی ٹوئنٹی کا ٹھیک ہے یہ کھیلتا ہے اگر تو آپ نے بلکل بھی سکم نہیں کرنا چوز کرنا محمد نے زمان نمبر ون پہ ٹوئنٹی فائف پلس اس میچ میں کر سکتے ہیں نمبر ٹو پہ ریلی روسو نمبر تھری پہ عثمان خان اب ریلی روسو یا عثمان خان سے ایک پلیئر چوز کرنا ٹھیک ہے یہ ڈریم لیون کی ٹیم آدے آپ مطعی ہے ٹو فورٹی فائف آئی ایس ٹوٹل ایس ویکٹ کا اور ٹو آنڈر ٹری آئی ایس چیس ایس ویکٹ کا نائنٹی نوے سکور ہے لوئیس ٹوٹل ایس ویکٹ کا اور ون ایٹی ٹو لوئیس دیفنڈ ہے اب دیکھ لیں کہ یہاں پہ لوئیس دیفنڈ ون ایٹی ٹو ہوا ہے تو پتلا دیفنڈ کرنا بہت مشکل ہے دیکھ رہے نا ابھی تک دکھا دیا لیکن یہ اینڈنگ میں جو میچ آ جاتے ہیں نا وہاں سے آپ جب کلکولیٹ کر کے آتے ہیں نا کہ دیفنڈ بہت مشکل ہو گیا اب یہاں پہ آپ کے ساتھ میں وہ والی پریڈیکشنز کروں گا اگر آپ پورا پریڈیکشنز کے پیٹن کو فالو کرو گے اس کورس کی پریڈیکشنز کو لے کے تو آپ اس میچ کو لازمی انٹرٹین کر پا ہوگے فاس سکس آور کی گیم چاہے ملتان سلطانس بیٹنگ پہ آئے یا بولنگ پہ آئے ملتان سلطانس کے پاس رہ سکتی ہے گروڈ اپ ڈیٹس کو لے کے یہ باز آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں ایٹی پرسنٹ پاس اور ٹوئنٹی پرسنٹ ایرر رکھنا ہے کے راؤنڈ بھی جا سکتی ہے ٹین سے پیفٹین نور بڑی پریڈکشن اس میچ کی یہ ہی ہے لاہور کے پاس رہ سکتی ہے چاہے لاہور بولنگ پہ آئی یا بیٹنگ پہ آئی فاسٹ انک کی بات ہو رہی ہے سیکنڈ انک اگین بڑی پریڈکشن اس میچ کی جو کہ انگلینڈ کی بھی آپ کو بتائی تھی فورٹی ون ٹو سکورس کی پریڈکشن تھی اور فورٹی فائیف سے سکس بنے آج کے میچ کی بات کرو سیکنڈ انک کی جو بنگلہ دیش ورسز انگلینڈ تھا ٹی ٹوئنٹی ہو گوا تھا تو یہاں پہ آپ نے کوالیفائر فاسٹ ٹی ٹوئنٹی کی جو سیکنڈ انک بڑی پریڈکشن دینا وہاں پہ آپ نے ملتان سلطان کو سپورٹ کرنے ہیں ملتان سلطان اس میچ کی سیکنڈ انک سکس آور کی گیم کو اپنے ہینڈ میں لے سکتا ہے اب لاسٹ فائیف میچز کی پرفارمس آپ دیکھ لیں لاہور کلندرز تین ون دو ہاری ہوئی ہے جبکہ ملتان سلطان سوری دو ون اور تین ہاری ہوئی ہے بیک ٹو بیک ٹو ون کر چکی ہے تھارڈ ون ہو سکتا ہے کوالیفائر فاسٹ ٹی ٹوئنٹی میں تو ہم کہتے ہیں ہو سکتا ہے ہماری ٹیم اس میچ کی میچ وننگ ملتان سلطان کی ٹیم رہ سکتی ہے لاہور کلندرز ہارٹ فیورٹ ون پریڈیکشن میں آن بورڈ آن پیپر آپ کو ون پریڈیکشن میں قرار دی جارہی ہے لیکن ہماری پریڈیکشن ہے اس میچ کی ملتان سلطان سے اس میچ کو ون کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہے اور پھر بھی اگر ملتان سلطان سے اس میچ کو ہارتی ہے تو قریب سے آکے جیک پوٹ سٹائل میں ہارے گی ادر وائز ون کرنے میں کامیاب ہو جائے گی اب یہاں سے آپ نے سکپ نہیں کرنا ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتانے والا کہ جو فیک ٹیلی گرام والے وہاں سے آپ نے بچ رہا ہے کیونکہ انہوں نے دو دو چینل مطلب اب دو دو بیٹھے ہو وائف بھی بیٹھی ہو میہ بھی بیٹھا ہو ٹھیک ہے تو ایک نے الگ یوٹیوب چینل بنایا دوسرے نے الگ بنایا ایک نے ویٹس ایپ چلایا ایک نے ٹیلی گرام چلایا تو پھر وہ کیا کریں گے ان کی سارے پروفز میرے پاس آگئے نیکس ویڈیو میں وہ بھی سکرین شارٹ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن مسئلہ یہ ہے اپنے مائن میں بنا لیں لیکن یہ نہیں کہ کسی نوصرباز کے اینڈ میں جا کے آپ کورس شروع کر دیں اس چیز کا کوئی کورس نہیں بھائی جن کتنی ایف چاری ٹریڈنگ کی ان کے میں نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ یہ یوٹیوب کی بہت سی کمیوٹی ہے گائی میرے یہ ٹارگٹ اچیو کر رہے تو آدھے رستے سے واپس آ جاؤ گے کھل پھر دوبارہ جاؤں گا تو ٹارگٹ تو وہی رہ گیا نا آپ کھل پھر دوبارہ گیا تین دن بعد دس دن بھی دوبارہ جاؤں تو ٹارگٹ تو نہیں اچیو کر سکوگے نا روز آدھے رستے سے واپس آ جاؤگے تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہ سب آپ لوگوں کو ٹیکل کرنے کا ایک طریقہ ہے کیڑے مکوڑوں کے اوپر نہیں جانا سسکرائبر دیکھئے کون بندہ کس کو فالو کر رہے کمیٹس دیکھئے تو یہ کیڑے مکوڑے جو ہیں ان کے اوپر نہیں جانا مکوڑوں کے اوپر اللہ کی ویسے اللہ نے دوسی ہوئی ہے کیونکہ یہ کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ نسربازی تو جب تک یہ نسربازی کرتے رہیں گے جب تک یہ کان نہ پکڑا دی تو پھر آپ بولیے گا یہ کان بھی پکڑیں گے تو اس لئے میرے بھائی یہ یاد رکھئے گا کہ ہمیشہ جینون ورک جو ہوتا ہے اس کو فالو کریں جو گروڈ اپ ڈیٹس ہوتی پچ رپورٹ ہوتی ہے اور یہاں کی پچ بالنگ کو سپورٹ کر رہی ہے اور بالنگ بلے ہی رشید خان بیسٹ بالر ہے لہور کے پاس لیکن یہاں پہ ملتان سلطان کے پاس بیسٹ بالنگ آپشن ہیں تو میچ کانٹے دار ہوگا پھر بھی کسی بھائی کو کچھ سمجھ جائے تو کمیٹ سیکشن آپ کے